بسم اللہ الرحمن الرحیم دیلی بیسیس کے پر آپ کو ویڈیو کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو سٹوڈنٹ ایک بہت اچھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ایک ویڈیو کو ایک ضرور لائک ضرور کیجئے دیلی بیسیس کے اوپر بہت سے سٹوڈنٹ کے مجھے ایمیلز اور ویڈس ایپ میں میسیج ریسیب ہو رہتے کہ سر ہمیں یہ بتا دیں اور اگر آپ پریویس ویڈیوز میں دیکھیں تو نیچے کومنٹ کے اندر 50% یہی کوئیسٹن آ رہا تھا ہے سر ہمیں یہ بتائیں ہمیں پرموٹ کر دیا جائے گا کہ نہیں جائے گا ہمارے دوبارہ ایکزیمز ہوں گے کہ ہمیں دوسرے بچوں کی طرح جو بی ایس بی ایڈ ایم ایڈ ایم ایسی کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ان کے انٹم اسیسمنٹ ہو رہے ہیں کیا ایک دم ہمارے لئے بھی تو یہ اعلان تو نہیں کر دیا جائے گا کہ جی آپ کے بھی دوبارہ کیا ہوں گے ایسیمز ہوں گے یا انٹم اسیسمنٹ کے پیپر آپ لوگوں کے بھی ہم لینے جا رہے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس کے یہ میسیجز مجھے آ رہے ہیں تو میں سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ نیوز ضرور شیئر کروں جیسا کہ اس سے پریویس میں نے ایک ویڈیو بنائی جس کے اندر میں بقاعدہ آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر جو کہ میں سکرین شاٹ پھر لگا رہا ہوں کہ بچوں آپ کو پاس کر دیا گیا آپ کو پاس کر دی جائے گا اور آپ کو ریزلٹ پندرہ جولائے تک نوز کر دی گیا یونیورسٹی کا سکیجول آپ سے شیئر کر رہا ہوں لیکن بچے ہیں جب تک ان کے ہاتھ میں ریزلٹ نہیں آئے گا وہ بار بار اس چیز میں پریشان رہیں گے تو پریشان بلکل نہیں ہونا آپ کو پتا آپ کو ٹیچر یونیورسٹی میں ایسے لیکچرر ایسے ٹوٹر کام کر رہی ہے تو ڈیلی بیسیس کے اوپر ہمیں یونیورسٹی سے جو بھی انفرمیشن مل رہی ہے میں ڈیلی بیسیس پر آ کر آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آج میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کروں گا جس میں آپ کو یہ چیز کنفرم ہو جائے گی کہ ہمیں پرموٹ کر دیا گیا اور ہمارے ریزلٹ بھی آ رہا ہے آپ کو پرموٹ کیسے کر دیا گیا کس بیس پر کر دیا گیا بیٹا میں نے آپ کو پہلی بتایا تھا کہ جب میں بیکم کی ورکشاپ پڑھا رہا تھا تو اس کے بعد ہمیں جو ٹوٹر میں اسائنمنٹ رسیب ہوئی تو اسی وقت ہی ہمارے جو ٹریکٹر جنرل تھے انہوں نے ہمارے ساتھ یہ چیز شیئر کی کہ بچوں اس دفعہ کرونا ورس کے وجہ سے لاؤڈن بڑا مسئلہ ہو رہا ہے چیسی نے ہمیں اجازت دے دیا ہے کہ آپ اپنے معاملات کو خود ہینڈل کریں تو ہم ایک پرپوزل منا رہے ہیں جس کے اندر ہم بچوں کو ان کی اسائنمنٹ کی مارکس کی بیس کی اوپر کیا کیا جائے گا پاس کر دی جائے گا تو میں نے وہ ویڈیو بنا کر آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ کوشش کہہ یہ جیگہ سارے کسارے بچے اپنے اسائنمنٹ جمع کروئے کیونکہ اسائنمنٹ میں جو آپ کے مارکس لگیں گے اس کو انکریز ڈبل کر کے آپ کے پیپر کے مارکس بنا کر تو آپ کو کیا کیا جائے گا پاس کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جن بچوں نے اسائنمنٹ جمع کروئے ان کو پاس کر دیا گیا ہے ان کو پرموٹ کر دی جائے گا ان کا ریزلٹ بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اب ذلیلٹ سے لیٹی یا پرموٹشن سے لیٹی میں آپ کو ایک ویڈیو شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میرپور خاص کے ڈریکٹر جنرل صاحب ہیں انہوں نے یہ چیز انفرمیشن کے چیز کلیر کیا اپنی زبانی کیا اگر کوئی یونیورسٹی کا ڈریکٹر یہ چیز کہہ رہے تو اس کے مطلب اس کے اوپر ہنڈر پرسن شورٹی ہے ان کی لائن کو گوھر سے سننا ہے وہ سب سے پہلے کہیں گے کہ میٹرک اور انٹر اور پھر کہیں گے اس کے اندر بشمول یعنی کہ بی اے کے بھی سٹوڈنٹ شامل ہے بی اے بی کوم کے سٹوڈنٹ بھی شامل ہے تو وہ کلیپ کیا جس کے اندر انہوں نے بی کوم کی پرموشنز اور ریزلٹ کے بارے میں کوئی انفرمیشن کی ہے وہ کلیپ دیکھیں آپ سب سے پہلے اس کے بعد فردر میں آپ کو گایڈ کرتا ہوں ہم نے میٹرک اور ایف اے کو ان کی جو انہوں نے اسائنمنٹ ورک کیا تھا اس بیس کے اوپر اور بی اے بھی اس میں شامل ہیں اس کی بیس کے اوپر ہم نے ان کو پرموٹ کر دیا ہے اگلیس میسل کی اندر اس سے مراد یہ ہے کہ جن بچوں نے بروقت اپنی اسائنمنٹس جمع کرائیں یا اپلوڈ کی ان کو ہم نے انہی کی بنیاد کے اوپر کیونکہ ان کے اسائنمنٹ کی ترکردگی کی بیس کے اوپر ہم نے انہیں پرموٹ کر دیا اور وہ اپنے ہتنی جو ان کا امتحانہ سے پاس قرار پائے جی تو سیڈنٹ آپ نے یہ ان کا بیان سنا جس کے اندر انہوں نے یہ چیز بسا دی آئی ہوپ اس کے بعد تو آپ کو ہنڈر پرسنٹ یقین یا تسلیح آ چکی ہوگی کہ سر کی ڈیلی بیسی کی پر جو انفرمیشن ہے وہ ہنڈر پرسن ہے کیوں رہا ہے جب یونیورسٹی کا ایک ڈیریکٹر جنرل یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ ہینڈ ریٹن میرڈ ان کے پاس یہ بات ہوتی ہے ریٹن فارم میں یہ سارے سبور ساری چیزیں پاس ہوتی ہیں تو تین وہ پبلیکلی اس چیز کو انناؤنس کرتے ہیں ایک نیجی ٹیلیویزن کے انٹرویو دیتے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ بچوں کسی نے ان سے ایک کوئیسن کیا تھا اور اس کا آنس آپ نے اس کو سن لیے ٹھیک ہو گیا تو سٹوڈنٹس آپ نے اس چیز میں بلکل کنفیوز ہیں بلکل پریشان نہیں ہونا کہ ہمیں پاس کر دی جائے گا نہیں جائے گا یہ دیکھیں سکرین شارٹ میں بھی دیکھ لیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ پندرہ جولائی تک آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اب یہ چیز آپ کو ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جانے چاہیے کہ آپ لوگوں کے انٹم اکسیسمنٹ پروگرام نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو اس میسیج میں پرموٹ کر دیا گیا ہے نیکسٹ میسیج جو آپ کے ایڈمیشن گیا ہے اس کی آپ اسائنمنٹ بنانی شروع کر دیں اور بقاعدہ اسائنمنٹ کروانی بھی شروع کر دیں ٹھیک ہے بھائی ڈاک اس کو بیج دیں اور سٹوڈنٹس اس میسیج کو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کرنا ہے آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ فیوریبل کافی زیادہ اچھی ثابت ہوگی جس سے آپ کا دلی طور پر جو سکون ہے نا وہ ضرور ملے گا ٹھیک ہے تو ایک روکیسٹ ہے کہ سارے چینل کو ایک لائک ضرور کہہ دیجئے گا اپنا بہت سارا خیار کیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے مجھے اجازت دیں میرے لب لیس آلو شیو اسلام علیکم